موسیقی اعوذ باللہ سمیلہ علیہ من شیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی رسول کریم سلام علیکم ناظرین آج ایک اہم موضوع پر گراف ایجنسی کے انواں توسط سے اور وسیلے سے آپ تک دو تین باتیں بہت اہم پہنچانا چاہتا ہوں ناظرین محترم جو سننے والے ہیں خاص طور سے نوجوان جن کو اللہ نے اس قابل بنایا اور اس لائق بنایا کہ وہ دین کے خدمت کر سکیں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم بڑے ہوں تو بڑے ہو کر دین کے خدمت کر سکیں اور دین کے ساتھ دنیا کی یاد رکھئے مولا کائنات علی ابن عبطالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں رہ کر دین کے خدمت کرنا اور دین کے خدمت اس طریقے سے کرنا کہ دنیا جو واقعاً چاہتے ہیں کہ ان تک کمک پہنچے مدد پہنچے وہ مدد ان تک پہنچانا یہ ہمارا فریضہ ہونا چاہیے دین کو دنیا سے الگ کر کے نہ دیکھا جائے اور دنیا کو دین سے الگ کر کے نہ دیکھا جائے دین اور دنیا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے یقیناً اگر جو صرف دنیا کر ہو کر رہ گیا اور دین کو ترک کر دیا وہ بھی بیمانہ ہے تو ہمارے لئے جو موضوعات ہیں جب ہم واجبات ادا کرنے کھڑے ہوتے ہیں تو اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکاة، پانچھے خوم، چھٹے جہاد اسے یاد رکھتے ہیں لیکن اس میں پہلا اسٹیپ نماز کا آتا ہے نماز کو ہم تھوڑا سا بوجل سمجھتے ہیں میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس کی تفصیل کو چھوڑتے ہوئے پھر ہم روزے کی منزل میں آتے ہیں سال میں صرف تیس دن ہمیں واجب روزے ملتے ہیں انتیس دن اگر چاند ایک دن پہلے ہو گیا یہ انتیس اور تیس روزوں بھی بعض لوگ تو بہت زیادہ تیار رہتے ہیں پہلے سے آمادہ رہتے ہیں اور الحمدللہ وہ روزے پورے رکھتے بھی ہیں ماہ رمضان کے اس کے علاوہ تیسرے حج کی منزل جب آتی ہے تو ہمارے پاس استطاعت کا معاملہ ہے اگر استطاعت ہے تو ہم جائیں گے نہیں ہیں تو ساکت ہو جاتا ہے اس کے بعد چوتھ زکاة کی منزل آتی ہے ہمارے پاس اتنا غلہ اتنی کھیتی اتنی بھیڑیں گائے ساری چیزیں اتنی اگر موجود ہوں مقدار ہے تو ہم زکاة دیں گے ورنہ اس سے بری ہو جائیں گے پانچ میں خمس کی منزل آتی ہے اس میں ہمارا امتحان شروع ہوتا ہے بس ناظرین محترم اس سلسلے میں دو باتیں ارس کر دوں کہ آگر ایسی استانی دامزل اللہ علی کے فتوہ جو اس موقع پر آیا ہے ہم سب کے لیے ایک مشل راہ ہے کہ ہم جو خمس نکالتے ہیں اس میں سہم امام کا نصف حصہ ہم آج کے جو لیٹس موضوع ہے اس سے متعلق خرج کر سکتے ہیں یعنی وہ افراد جو اس وقت پریشان حال ہیں ان کے علاج اور مالجہ کرونا وائرس سے متعلق جو بھی مشکلات آ رہی ہیں چاہے انہیں کھانے پینے کی دقیقت ہو یا ان کے راشن کی دقیقت ہو یا ان کے کسی اور بھی کمک کی ضرورت جس چیز میں ہو آپ نصف حصہ جیسا کہ آگر کا فتوہ آیا ہوا ہے نصف حصہ آپ خرج کر سکتے ہیں اور نصف حصہ آپ امانت کے طور پر رکھیں گے سہم امام کا اس کے لیے بعد میں جیسا حکم آئے گا ویسا آپ کو کرنا ہے تو بارال خمس ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان یہ کہہ کر دامن بچاتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ بچتا نہیں میں اس کے لیے ایک چھوٹی سی بات ارس کر دوں کہ اگر سال کے آخر میں آپ کے پاس دس روپے بھی بچ رہے ہیں دس روپے ایسا تو نہیں کہ دس روپے بھی نہیں بچیں گے دس روپے بھی اگر بچ رہے ہوں تو اس کا پانچوں حصہ یعنی دو روپے آپ نکال دیں گے اب جب یہ دو روپے آپ نکالیں گے تو اس دو روپے کو تقسیم کریں گے ایک روپے سہم امام ہے ایک روپے سہم سادات ہے کہ سہم امام اور سہم سادات یہ مرجع کے پاس جائے گا مشتہد جامل شرائط کے پاس جائے گا اور اس کے اندر اگر آپ سہم سادات کسی کو دیتے ہیں تو آپ کو اس کی شرائط معلوم ہونا چاہیے اور سہم امام آپ امام کا جو بھی جس کے پاس اجازہ ہوگا ادارے کے پاس کسی چینل کے پاس کسی بھی ایسے شخص کے پاس جس کو اجازہ ملا ہوا ہے آپ اس کو دے دیں گے یا مشتہد جامل شرائط کو دیں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے ناظرین اس موضوع پر غور کریں گے اور جو لوگ نہیں خمس نکالتے ہیں یہ کہہ کر کہ ہمارے پاس کچھ بچتا نہیں وہ ضرور غور کریں گے کہ ہم اس کورونا وائرس کی اس محلق بیماری کے موقع پر لوگوں کی امداد کیسے کر سکتے ہیں کچھ نہیں تو اپنے خمس کی تاریخ مہین کر لیں اور جو کچھ بھی آپ کے پاس بچے انشاءاللہ وہ خمس نکالیں اور ان اداروں کو ان چینلز کو ان لوگوں کو ضرور دیں کہ جو دینی اور مذہبی اور امدادی کاموں کو انجام دے رہے ہیں ان کے پاس اجازے ہوں گے اور اس کے علاوہ مشتہد جامل شرائط جو بھی ہیں جو وکیل ہیں آگا کے ان سے رابطہ کریں انشاءاللہ خدا آپ کو کامیابی دے اور آپ اپنی منزل مقصود تک پہنچیں وآخر دعوانان الحمد لِلہِ ربِّ الْعَالَمِ موسیقی